کہنے کو اس سکول کا نام ہے گنگا جمنا لیکن بھارتیہ ساماجک سنسکرتی کی آر میں جو گناہ وہاں کیا جا رہا تھا وہ خلاصے صرف حیران کرنے والے نہیں ہیں بلکہ آتنک کی لمبی پلاننگ کی پریوگ شالہ میں کام کیا ہوگا اس کی بانگی ہے ایسا نہیں ہے کہ خلاصے کا سلسلہ یہاں تھمے گا کیونکہ ابھی تو پرطال شروع ہوئی ہے آگے آگے دیکھتے جائیے پہلے ریپورٹ دیکھیں کہاں اندازہ تھا کہ ایک پوسٹر سے نکلا سچ پورے کے پورے پاپ لوگ کا خلاصہ کر دے گا گنگا جمنا اسکول سے جو نت نائے خلاصے ہو رہے ہیں ایسا لگتا ہے گنگا جمنا کے نام پر مجھبیوں نے اپنے ایجنڈے کا نالا بہا دیا پہلے ہجاب پھر شکشکوں کا دھرمانترن اور اب جب ماسوم بچوں کے موہ سے سچائی سامنے آ رہی ہے تو یقین جانئے پیرو تلے زمین کھسٹ جائے گی پہلے بچوں کو سن لیجی سر تلگ لگا کے جاتے تھے تو وہ لوگ مٹوا دیتے تھے اور ہاتھ میں کلابہ باندھ کے جاتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ نہیں پہنکے آیا کر اور مارتے تھے کون کرتا تھا یہ سب کوش؟ سر بڑے سر کون تھے بڑے سر؟ بڑے سر کیا کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ سب پہنکے نہیں آیا کر اسکول میں نہیں چلتا سر اڑ دو نہیں بنتی تھی ہم سے تو وہ لوگ جب ارجستی اڑ دو پڑھو آتے تھے حجاب لیے بولتے تھے کہ حجاب پہن اندر آوگے بننا بھگا دیے جاؤگے حجاب کونے کے آیا تھا؟ ان لوگوں نے سکول سے دیا تھا کیسے پہنکے جاتے تھے اس کو؟ اس کو اتنا چہرہ بس دیکھتا تھا باقی پورا ڈھکا رہتا تھا گھر سے پہنکے جاتے تھے؟ اسکولے باہر پہنا دیتے تھے پراتھنا بھی کرواتے تھے؟ ہاں مسلمانی پراتھنا کرواتے تھے وہ ہم لوگوں سے نہیں بنتی تھی ہجاب پہننے پر پیٹنا کلاوہ پہننے سے روکنا خلاف سے کے بعد ہوئی کاروائی سے ملے حوصلے کے بعد پریجن بھی آگے آ رہے ہیں جنہیں پتا رہی تھا کہ بچوں کو شکشہ گھران کرنے نہیں بھیج رہے بلکہ برین واش کی فیکٹری میں اپنی مرضی سے بھرتی کر کے آ رہے ہیں کافسل لے کر آئی ڈریس کے ساتھ ملا تو ہم نے دیکھا ہم نے بیٹا جے کیا ہے کہنے لگے جے اس کو پہن کے جانا ہے تو میں نے اس کو پہنا میں نے بتا تھوڑا ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں تو میں نے پہنا پہنا تو ہم پہچانے میں نہیں آ رہے تھے سیسے میں دیکھا ہم نے یہ تو چیز گلت ہے پھر بچی پہنچے لگا کر گئی تھے اب وہ ان لوگوں نے بتا دیا تو بھئی یہاں سے آپ گھر سے مت آؤ پاکی سکول میں آپ باہر لگا اور لگانے کے بعد ان نہ رہا جاؤ یہ ہماری سکول کی جو عمر یاد آئے کہا جاتا ہے کہ مجحب کی دنیا پر پاکستان کے نرمان کا خواب انہی علامہ اقبال کا تھا جن کا گیت ہے لب پہ آتی ہے دعا بند کے تمنا افسوس اس بات کا ہے کہ جس دیش نے ہمیشہ کلا اور کلاکار کا سمان کیا اسی بھارت کے بنیاد کو خاموشی سے کھوکلا کیا جا رہا ہے وہ بھی اس گیت کے ذریعے ایسا لگتا ہے کہ لب پر بھلے ہی دعا نظر آ رہی ہے لیکن سناتن کے لیے بد دعا ہو بی جپی کے پردیش ادھیک شویدی شرما اسے جہادی سامراج کھڑا کرنے کی کوشش بتا رہے ہیں یہ جو پلاننگ کے تحت اس پرکار کے پروندنوں کے دوارہ یہ ماتر لب جہاد نہیں یہ جہادی سامراج کھڑا کرنے کا کام جو اس دموہ کے سمہوں کے دورہ ہویا ہے جس کے اندر آپ اگر دیکھتے ہیں کہ جو ادریش خان اور یہ جو کون کون لوگ ہیں ان کے بارے میں گمدرتا کے ساتھ میں نے تو اس کے بارے میں مانگ کیا کہ ادریش خان جلیل خان و مستق خان ان تین لوگوں کا ان کا ٹیرر پنڈنگ سے کیا سمبند ہے جہادی سامراج جنہوں نے جو کھڑا کیا ہے ہجاروں اکڑ جمین ان کے پاس کہاں سے آئی ہے اس کے پیچھے جو ان کی مان سکتا ہے اس کے خلاب کاروائی ہونی چاہیے ان کا جو جہادی سامراج کھڑا گوا ہے اس جہادی سامراج کی جانچ میں آج بڑے گمدرتا کے ساتھ کہہ رہا ہوں تیرر پنڈنگ کے ساتھ یہ لوگ جڑے ہیں ہو سکتا ہے کہ کانون کی دھاراؤں میں گنگا جمنا اسکول کا پاپ بہت کم نظر آتا ہو لیکن پرینڈ واش کے ذریعے بھارت کے اسلامی کرن کے نئے نئے خلاسے بتا رہے ہیں کہ اسی طرح سے جو کام ہوتا ہے حالانکہ ماملہ سامنے آنے کے بعد پردیش سرکار سکتے ہیں سی ایم شیوراج کے نردیش کے بعد اسکول کی مانتہ رد کر دی گئی ہے اور جانت جاری ہے جس میں اسکول کی پرنسپل اور شکشکوں تک کے خلاسے ہو رہے ہیں گنگا جمنا اسکول میں ہندو بچیوں کو ہجاب پہنائے جانے کا ماملہ اب بڑی سالجش کا حصہ نظر آ رہا ہے آشیش جین نیوز ایٹین دمو تو سکشہ کے راستے کا استعمال آتنک کے نئے موڈیول کے واسطے کیسے کیا جا رہا ہے یہ دیکھا آپ نے ادھر دمو کے گنگا جمنا اسکول ماملے میں سکول سکشہ منتری اندر سنگھ پرمار نے بیان دیا افسروں نے لاپروہی کی سب ہی نے اپنی ڈیوٹی پوری طرح سے نہیں نبھائی مانتہ کے نیموں کے وردھ کام کر رہے تھے اسکول کی مانتہ کو نلمبت کر دیا گیا ہے بال آئیو کی ریپورٹ میں جو تتھی آئے وہ بہت گمبیر ہیں عوید گتی ویدھیا بھی اس پورے ماملے میں سامنے آ رہی ہیں دی ایو کو ہٹانے کے نردیش جاری کیے گئے ہیں دمو کالیکٹر تتھی کو چھپانے کا کام کر رہے تھے ڈی او کی بھومکہ کو لے کر جانچ کی جا رہی ہے جانچ کے بعد کئی اور چیزیں صاف ہوں گی یہ پرمار اب کہہ رہے ہیں اندر سنگھ پرمار یہ تمام باتیں کب کہہ رہے ہیں یہ اب کہہ رہے ہیں کالیکٹر پر ایکشن لینے کا کام سی ایم کریں گے ٹیرر فنڈنگ پی ایف آئی کی آشنکہ کو لے کر بھی پڑتال ہوگی دیش کے خلاف کام کرنے والی طاقتوں کے ساتھ سکول سنچالک ملے ہوئے تھے بتاؤ اتنی بڑی طاقتوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے یہ بات منتری جی کو اب پتا چل رہی ہے جس پر آپ نے بھی سنگیان لیا ہے اور ابھی چیزیں پر آپ کی جو نظر ہے وہ بنی ہوئی ہے دیکھئے اس نے ماننیتہ لیا ہے اسکول سکشاہ باق سے اور اس لئے پہلا کام تھا اس میں کہ ہمارے ڈیو ڈی پی سی ڈیو اور بی آر سی ہیں یہ لگاتار ہواں کی نگرانی رکھتے دیکھ رکھ کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا جو ڈیوٹی تھی اس کو ٹھیک سے نہیں نبھائی ہے اور جو تت سارے آ رہے ہیں وہ کئی ماننیتہ کے نیموں کے بھرد کام کر رہے تھے جی ڈی نے اس کی جاج کی اور ان کی ہم نے ماننیتہ کو نلمبت کیا ہے لیکن بال آیوک کی جو ریپورٹ آئی ہے بھی سارو جینک بھی ہوئی ہے انہوں نے پریس میں بھی سب کچھ بولا ہے بہت گمبیر تت وہاں کے آ رہے ہیں جو کیول سکشاہ یا ودیارتیوں تک سیمیت نہیں ہیں وہ سماج میں ودویس فیلانے کا کام دھرمانترن کا کام یہ سارا بھی وہاں دکھ رہا ہے کہ یہ عوید گتیویدی بھی وہاں دکھ رہی ہے اس کا مطلب وہاں کے جیلا پرساسن کو وہاں کے کلیکٹر کو تتکال کاروئی کر کے اس کے خلاب کاروئی سنشت کرنا چاہیے تھا لیکن جیلا پرساسن یعنی کلیکٹر لگاتار پریس میں آ کر کے اس کو بچاؤ کرنے کے بیان دے رہے ہیں یہ گھور آپتی جنک ہے اس کو سکشاہ باغ نے نرنے کیا ہے تتکال اس دیوں کو ہٹانا ساتھ میں ان کی کیا بھومی کہا رہی ہے ان کی لاپروئی کہا رہی ہے اس کو بھی جاج کے دائرے میں ہم لے رہے ہیں جاج آنے پر ساری چیزیں اس پرسٹ ہو جائے گی اور ہماری اور سب یہ پریاس ہوگا کہ ہم ایک نیتی بنائے یعنی بھارم کو لے کر ڈریس کو لے کر کے جو اس پرکار کا وہاں سے سنچالک کرتے ہیں ان پر نینترن رکھنے کا کام کرے گی یہ آپ نے سنایا سکول سکشہ منتری اور ان سے سایوگی رنجنہ نے چرچہ کی ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ عدیکاری بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ہی نیوز ریکٹین نے جب اس ماملے کا خلاصہ کیا جب پرتیں اٹھنی شروع ہوئیں ایک دب شروعات میں جب ایک پوسٹر ویوادوں میں آیا کلیکٹر صاحب اتنی جلدی میں تھے کلین چٹ دینے کی یہ سوال پوچھا بھی گیا اور اب سیدھے آپ کو لیے چلیں گے دموں صحیح ہوگی آشیش اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے آشیش ڈی ای او پر بھی کاروائی کی بات اس کے علاوہ ادھیکاری جانکاری چھپا رہے ہیں ادھیکاری کسی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی گمبیر آرو آشیش اس ماملے کو لے کر کے شروعاتی میں ہی جس طرح کی باتیں سامنے آئیں اور اس کو لے کر کے اب اور نئے نئے کھلا سے اس ماملے پر سامنے آ رہے ہیں میں آپ کو نیوز بتاتوں کہ ابھی بھی جلہ سکشا دیکاری کے اوپر بھاجپا کے پدادیکاریوں کار کرتا ہوں اور ہندو سنگٹرن کے لوگوں کے دوارہ سیاہی فیکے جانے کا ماملہ بھی سامنے آیا ہے تو وہیں دیو کی بھومی کا شروعاتی دور سے جو بتائی جا رہی ہے منتری جی دوارہ بھی اس ماملے پر سنگیان لیا گیا ہے تو اس طرح کی ساری چیزیں جو پرت در پرت کھل رہی ہیں اور ان چیزوں کو لے کر کے اب لگاتار کاروائیاں سامنے آئی ہیں پوسٹر بیباد سے شروع ہوا پیباد اب لگادار پرت در پرت کھلتا جا رہا ہے اور آگامی دنوں میں اس میں اور بھی خلاصی کی امید جتائی جا رہی ہے دموہ میں جب اس طرح کے ماملے آشیش کھلنے شروع ہوئے تھے جب آئیوگ کے ادھکاری وہاں پر پہنچے میرا خیال ہے پریانگ کانونگو وہاں پہنچے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ادھکاریوں کی بھومی کا صحیح نہیں ہے تب ہی سب ہی کو چیز جانا چاہیے تھا پھر کیا سرکار اور کیا پرشاشنک افسر جی نشیتی یہ ماملہ کچھ پرانا تھا جب راستری بال آئیوگ کے ادھکشے پریانگ کانونگو یہاں پر پہنچے تھے اور ان کے دوارہ کچھ ماملوں میں شکایتیں درج کرائے گئی تھی ایف آئی آر درج کرائے گئی تھی اور اس کے بعد کارروائیاں بھی وہاں پر ہوئی تھی ماملے بھی قائم کیے گئے تھے ایف آئی آر بھی ہوئی تھی اور اس کے بعد دوسرا ماملہ دموہ میں بھی سامنے آیا ہے جو پوسٹر بیباد سے شروع ہوا تھا نشیتی اس سمجھ چیتنا چاہیے تھا اس پر کارروائیاں ہونے تھی اور جو نہیں ہوئی ہے وہ اب کارروائیاں ہو رہی ہیں اور اس ماملے پر مکہ منتری سے لے کر کے منتری جی تک لگاتار بیان بھی سامنے آئے ہیں کارروائی کی بات کہی جا رہی ہے لالی جی چلی چلی بہت بہت دھنیواد آشیش اور جیسے کہ آشیش ابھی جانکاری دے رہے تھے وہ بڑی خبر بھی ہم آپ کو بتا دیں آشیش نے جیسے ابھی جانکاری دی زلہ سکشہ ادھیکاری کے چہرے پر سیاہی پھینکی گئی ہے ہندو سنگٹھن کے کارکرتاؤں نے سیاہی پھینکی ہے گنگا جمنا اسکول کے ماملے میں سیاہی پھینکی گئی ادھیکاری کی بھومکہ پر سوال اٹھنے پر یہ سیاہی پھینکی گئی زلہ سکشہ ادھیکاری ایس کے مشرا ان پر یہ سیاہی پھینکی گئی سوال یہ نہیں ہے کہ ان پر سیاہی پھینکی گئی سوال یہ ہے کہ جو ہندو سنگٹھن سناتن کے خود کو اتنا بڑا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں ان کی ناک کے نیچے یہ سب کیوں ہوتا رہا اور آپ اگر کسی ادھیکاری پر وہ سیاہی پھینک بھی دیں گے تو وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں نیوزیٹین مدی پردیش 36 گھڑ سب سے پہلے آپ کو کو ہی تصویلیں دکھا رہا ہے اس طرح سے جو ادھیکاری ہے ان پر سیاہی پھینکی گئی گنگا جم نے سکول سے جڑا ہوا یہ ماملہ ہے سنگٹھن پہنچے سیاہی پھینک دی لیکن کیا ماملہ صرف ایک سکول تک ٹھہرا ہوا ہے کتے ہی نہیں اس پورے گھٹنا کرم کو آپ یونیورسلی سمجھنے کی کوشش کریے کہ دراصل یہ ٹیرر کا نیا ٹارگٹ ہے دوہزار پچاس جبل پور یاد دلاتے ہیں آئیسس کے آتنگ کی موڈیول سے جڑے تین سندگدھوں کی گرفتاری کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے مئی کے آخر میں یہاں دبشت اینائیہ نے دی اس کے بعد سے جو کھلا سے ہو رہے ہیں وہ صرف سنسکار دھانی کے لیے سنسنی والے نہیں ہیں وہ پورے دیش کے لیے ہیں دیش کو اسلامی راشتر بنانے کی سازش کی طرف اشارے مل رہے ہیں ریپورٹ دیکھئے جبل پر میں آئیس آئیس کے آتنگ کی موڈیول کو لے کر لگاتار بڑے کھلا سے ہو رہے ہیں ہر کھلا سے حیران کر دینے والا ہے یہ آتنگ کی دوزار پچاس تک دیش کو مسلم راشتر بنانے کی یوجنا پر کام کر رہے تھے اور اس کے لیے لفظ جہاد کو انہوں نے ہتھیار بنایا تھا آتنگیوں سے برامت ہارڈ ڈسک اور موبائل سے اس کا خلاصہ ہوا ہے ان کی سازش ہندو لڑکیوں کو پریم جال پہ فسا کر درمانتران کرانی کی تھی گرفتار آتنگیوں کی ہارڈ ڈسک اور موبائل سے یہ خلاصہ ہوا ہے این آئی اے نے ستائیس مئی کو جبل پور کے تین جگہوں پر چھاپی ماری کی تھی اور تین سندگ دارتنگیوں کو گرفتار کیا تھا پوچھتا جن پتا چلا ہے کہ ان کے تار آئی اے سا جڑے تھے ایسے کئی دستاویج ملے ہیں جو اس بات کی اور اشارہ کر رہے ہیں لف جہاد کی اس ساجش کو ایم پی میں لگاتار انجام دیا جا رہا ہے پردیش بھر سے لگاتار ایسے ماملے سامنے آ رہے ہیں ان دور میں ایک سپتہ میں لف جہاد کے چار ماملے سامنے آئے ہیں پردیش کے اور بھی زلوں سے لف جہاد کے ماملے سامنے آئے ہیں ہر بار طریقہ ایسا ہوتا ہے نام بدل کر پہلے ہندو لڑکیوں سے جان پہچان پردوستی اور پیار کا ڈھونگ رچنا اس کے بعد اور دھرم پریورتن کا دبا تکوینج میں کل ایک ریپورٹ ہوئی تھی جس پر سے پولیس نے پکڑ پنجیبت کیا ہے پریادیہ دوارہ بتائی دیا ہے کہ لالا عرف عرباز نام کا وقتی ہے جو پہلے اس کے ساتھ جہاں یہ کھریداری کرنے گئی تھی وہاں پر ملا تھا اور پہلے اس نے دوستی کی اس کے بعد پھر اس کو دھمکایا ڈرائے دھمکایا اور یہ بات بھی چپائی کی وہ مسلم دھرم کا ہے اور اس کو دھوستی کی اور دھوستی کرنے کے بعد میں شادی کرنے کے لیے بھی دھمکایا پولیس نے اس پر پکڑ پنجیبت کر لیا ہے اور آروپی کو بھی کرتار کے لیا ہے آگے اس میں بے بیشنا کی جائے آئیے سائیے سالیکار ہجبوت تحریر تک اپنے منصوبوں کو انجام دینے کے لیے لب جہاد اور دھرمان تنور کو ہتھیار بنا رکھے ہیں ان کے نشانے پر ایم پی بھی ہے اور اب ان کے پلان دوزار پچاس کے کھلاسے کے بعد پون پٹے نیو سیٹین جبلپور پون ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پون ٹیرر کا جبلپور کنیکشن اور یہ چنتہ کی بات بہت شارٹ میں بلکل یہ جس طرح سے ٹیرر کا کنیکشن نکلا ہے اور جو ایک بڑی جانکاریاں سامنے نکل کر کے آئے ہیں کہ دوہزار پچاس تک ہندو راشتر بنانے کے لیے جو موڈیول کام کر رہا تھا اس سے ان کے تار جڑے ہوئے ہیں اور اس سے بھی بڑی بات جو نکل کر آئی ہے تاجی اگر بات کی جائے تو اس میں یہ ہے کہ جبلپور پولیس اور خوفیہ ایجنسیاں جبلپور پولیس کی انٹیلیجنس اس کو کوئی کسی کو کوئی بھنک تک نہیں تھی این آئیے آ کر یہاں پر کاریوائی کرتی ہے لیکن پولیس کو بھنک بھی نہیں لگتی ہے اور نہ ہی پولیس کے پاس اس کے کوئی پرمان تھے نہ ہی کوئی ایسی انپورٹ تھا تو یہ کہیں نہ کہیں جلا پولیس کی لاپروہی بھی ہے فیلحال این آئیے جانچ کر رہی ہے جس میں جو جانکاری اور تتھے سامنے آ رہے ہیں ان کا وشلیشن کیا جا رہا ہے اس کے اور بھی لوگوں کے جڑے ہونے کی جانکاری سامنے آ رہے ہیں اور پوان جس طرف اشارہ کر رہے ہیں جس لاپروہی کی طرف پیچ دراصل سارا وہی ہیں بہت بہت دہنے واد پوان آپ کا استعمام جانکاری کے لیے سہیوگی پوان وشتار سے جانکاری دے رہے تھے موسیقی